دوستو پیٹ میں گیس بننا ایک قدرتی عمل ہے تاہم اگر گیس بہت زیادہ بننا شروع ہو جائے تو یہ تکلیف دا ثابت ہو سکتی ہے اور گیس کی وجہ سے پیٹ یا سینے کے شدید درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ درد اس قدر شدید ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے دل کے دورے اپینڈیکس اور مسانے کے مسائل لاحق ہونے کا خیال ہونے لگتا ہے گیس کے مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے پہلے ان کے وجوہات کے متعلق جاننا ضروری ہے جن وجوہات سے گیس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر دن میں گیارہ سے اکیس مرتبہ گیس خارج ہو تو یہ نارمل عمل ہے تاہم اگر کھانے سے پہلے یا بعد میں پیٹ پھول جائے یا گیس بہت زیادہ بننا شروع ہو جائے تو پھر علاج کی ضرورت ہوگی اس ویڈیو میں ہم چند مفید اور کامیاب گھرے لو علاج ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کے صحیح استعمال سے آپ ہمیشہ کے لیے گیس کے بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں سیب کا سرکہ دوستو سیب کے سرکے کو گیس کا ایک روایتی علاج سمجھا جاتا ہے گیس کی علامت سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک چمچ سیب کے سرکے کو ایک گلاس پانی میں شامل کر کے استعمال کریں طبی ماہرین کے مطابق سیب کے سرکے میں پائی جانے والی مختلف طبی خصوصیت کی وجہ سے پیٹ میں بننے والی گیس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے سوف کا استعمال دوستو کانوں کے ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے تو سوف کو قدیم زمانے سے استعمال کیا جاتا رہا ہے اس کے علاوہ سوف سے طبی فوائد حاصل کرنے کے لیے اسے کچھا بھی چبایا جا سکتا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں کھانے خاص طور پر رات کے کھانے کے بعد اسے چبایا جاتا ہے کیونکہ اسے چبانے سے پیٹ پھولنے اور گیس جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا سوف میں فائبر کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جو آنتوں اور میدے کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے جس سے حازمے کے نظام سے جڑے مسائل سے نجات حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سوف میں جراسیم کچھ خصوصیت بھی پائی جاتی ہے جس سے آنتوں اور میدے میں ایسے بیکٹریا کا خاتمہ ہوتا ہے جو گیس کی وجہ بنتے ہیں کھانا آہستگی سے کھائیں دوستو تیزی کے ساتھ اور کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے زیادہ مقدار میں ہوا جسم میں داخل ہوتی ہے جس سے گیس کی علامت شدت اختیار کر سکتی ہے گیس کا سامنا کرنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ کھانا آہستگی سے کھائیں اور کھانے کے ہر لکمے کو تیس مرتبہ تک چھبائیں کھانا آہستگی کے ساتھ کھانے سے نہ صرف حازمہ کا نظام بہتر ہوگا بلکہ پیٹ کے اپھار کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا ادرک دوستو ادرک کو بھی حازمہ کا نظام بہتر بنانے کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے اس کے استعمال سے سردرد پیٹ درد اور گلے کی خراش کی شدت میں بھی کمی آتی ہے گیس جیسے حازمہ کے مسائل سے نجات حاصل کرنے کے لیے ادرک کی ایک ٹکڑے کو ایک کپ پانی میں شامل کر کے اُبالیں پانی کا رنگ تبدیل ہونے پر اسے چھولے سے اتار کر استعمال کر لیں زائقے کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ ادرک کے کہوے میں لیمون اور شہد بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گیس کی شدت کو کم کرنے کے لیے ادرک کو کچھا بھی چبایا جا سکتا ہے جبکہ اسے سلاد کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بیکنگ سوڈا دوستو گیس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بیکنگ سوڈا کا استعمال بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے آدھا چمچ بیکنگ سوڈا کو ایک گلاس پانی میں مکس کر کے پی لیں اس سے گیس کی شدت بھی کمی آئے گی تاہم اس بات کا خیال رکھیں کہ بیکنگ سوڈا کو آدھا چمچ سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے کیونکہ اس کے زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے پیٹ کے کچھ مسائل لاحق ہو سکتے ہیں لاؤنگ کا تیل دوستو لاؤنگ کے تیل کو بھی بدحضمی گیس اور پیٹ کے اپار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے اس کے علاوہ لاؤنگ میں انٹیالسر خصوصیات پائی جاتی ہیں کھانے کے بعد لاؤنگ کا تیل استعمال کرنے سے حازمہ کے نظام میں کردار ادا کرنے والے انزائمز میں اضافہ ہوتا ہے جس سے آنتوں میں موجود گیس میں کمی آتی ہے گیس کی وجہ بننے والی گیزاؤں سے اجتناب دوستو مختلف گیزاؤں کی وجہ سے گیس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایسی گیزاؤں کے استعمال کو فوری طور پر ترق کیا جائے یہ ممکن ہے کہ ایک گیزا کچھ افراد میں گیس کی وجہ بنے جبکہ دوسرے افراد کو اس گیزا کے استعمال کی وجہ سے گیس کا سامنا نہ کرنا پڑے تاہم آٹی فیشل شوگر تلی ہوئی گیزائیں لہسن پیاز دالیں اور مسالے دار گیزائیں گیس کی وجہ بن سکتی ہیں اس لیے گیس کی علامت لاحق ہونے کی صورت میں ہر صورت ایسی گیزاؤں کے استعمال کو ترق کرنا چاہیے اجوائن کا استعمال دوستو گیس کے علاج کے لیے اجوائن کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اجوائن میں پائے جانے والے تھائی مول کی وجہ سے حازمہ کے نظام میں بہتری آتی ہے اور کھانا آسانی کے ساتھ حازم ہو جاتا ہے اور گیس زیادہ مقدار میں نہیں بنتی گیس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک چمچ اجوائن کے بیج لے کر ایک کپ پانی کے ساتھ استعمال کر لیں تاہم دن میں ایک مرتبہ ہی اجوائن کے بیج استعمال کریں کیونکہ ان بیجوں کو زیادہ مرتبہ استعمال کرنے سے میدے کی مسائل بھی لاحق ہو سکتے ہیں لسی دوستو لسی کو جنوب ایشیای ممالک میں ایک روایتی مشروب سمجھا جاتا ہے جو نہ صرف ذائقے میں بہترین ہوتی ہے بلکہ اس کا استعمال صحت کو بھی بہتر بناتا ہے خاص طور پر اگر لسی کو خالی پیٹ استعمال کیا جائے تو میدے کے مختلف مسائل سے آسانی کے ساتھ چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے گیس جیسے مسائل سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک گلاس لسی میں چھٹکی بھر کالا نمک اور اجوائن شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اس مشروب کو دن میں ایک سے دو مرتبہ استعمال کرنے سے گیس کی شدت کم ہونا شروع ہو جائے گی پودینے سے بنے ہوئے سپلیمنٹ کا استعمال دوستو پودینے کے تیل سے بنے ہوئے سپلیمنٹ کو بہت عرصے سے میدے کے مسائل جیسا کہ پیٹ کے اپھار کبز اور گیس وغیرہ سے چھٹکارہ پانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے طبی تحقیقات کے مطابق بھی یہ سپلیمنٹ حازمہ کے مسائل کے خلاف مفید ثابت ہو سکتے ہیں گیس کا سامنا کرنے کی صورت میں پودینے کے تیل سے بنے ہوئے ایسے کیپسول استعمال کریں جو کم وقت میں میدے میں گھولے نہیں کیونکہ ان کیپسول کے جلد گھولنے سے سینے کی جلن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ پودینے کے سپلیمنٹس کو خون کی کمی کا شکار افراد استعمال کرنے سے گریز کریں کیونکہ یہ سپلیمنٹس آئرن کو جسم میں جذب ہونے سے روکتے ہیں سگرٹ نوشی سے اجتناب دوستو سگرٹ نوشی ناصر فیپنوں کو متاثر کرتی ہے بلکہ اس کے نقصانات کی وجہ سے مجموعی صحت بھی متاثر ہوتی ہے سگرٹ نوشی کی وجہ سے میدے کے مختلف مسائل لاحقوت جن میں گیس سرے فہرست ہیں اس لئے گیس سے نجات حاصل کرنے کے لئے سگرٹ نوشی سے اجتناب کرنا نہایت ضروری ہے گیس کے خلاف مؤثر نتائج حاصل کرنے کے لئے آپ کو مکمل طور پر سگرٹ نوشی ترق کرنا ہوگی